اس سے پہلا شکوے شکایتیں کرنے پر پھر گویا اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شکوے شکایتیں نرازگیوں اور خفگیوں کے طریقے اختیار نہ کیا کرو مثلا یہ یاد رکھے گا کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ اپس میں تعلقات کو بگاڑتی ہی ہیں سوارنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں مثلا اگر آپ ایک مثال سے سمجھے تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا یہ جلی کٹی تیڑی تشنے شکوے شکایتوں کی باتیں کہ کوئی شخص مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان دستر دروازہ کھولتے سار ہی شکوے شکایتوں کی ایک بچھاڑ شروع کر دیتا ہے آپ کہاں سے رستہ بھول گئے آپ کہاں ہم لوگوں جیسے نیچے درجے کے لوگوں سے ملنے آ گئے آپ کو ہماری یاد کہاں سے ستائی آپ تو عید کا چاند بن گئے اور یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتوں کے جملے ایک دم سے اس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے ارے اللہ کے پندو شکر کرو کہ آپ اس کی ملاقات کا وقت میسر آیا اور وہ مہمان پتہ نہیں کہاں سے کتنے میل دور سے کھپتا ہاپتا گرمی میں پیاس میں یا سردی میں کتنے لائٹ پوائنٹس پر آج کل کے حالات میں پانچ پانچ چھے دفعہ رکھ کر تمہاری ملاقات کو آئے اور یہاں پہ شکایتوں کا پندارہ باکس کھل گیا ارے ملاقات ہے کوئی خیر کی بات کہو کوئی بھلائی کی بات کہو کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرو کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی کرو کوئی ایک دوسرے کی حالات کی باسپورٹس کرو کوئی کوئی آپس میں دل جوئی کا طریقہ اختیار کرو کہاں یہ کی شکوے شکایتیں قلطی سے کوئی فون اٹھا لیا جائے تو شکتیں آپ تو ہمارا کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی آپ نے تو کبھی فون اٹینڈ ہی نہیں کیا آپ تو پتہ مطلب یہ شکوے شکایتیں کیا خیال ہے یہ محبت کی کینچی نہیں ہے لوگ اوائیڈ کرنے لگتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اس شخصے جو ہر وقت شکوے شکایتیں تو اللہ نے قرآن میں وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ کے ایک دوسرے کوئی شکوے شکایتیں نہ کی